ناظرین گارمنٹ ڈگری کالیج ان انتناغ میں سیو ویوت سیو فیوچر فانڈیشن کی طرف سے ایک خصوصی پروگرام کا احتمام کیا گیا اس موقعے پر صحافیوں کی ذمہ داری اور مضبوط سماج کی تشکیل کے لیے مصبت صحافت کے رول پر روشنی ڈالی گئی تقریب پر این این نیوز کے مدیر عالی تاریک احمد بٹ بحثت مہمانی خصوصی شرکت کر رہے تھے انہوں نے اپنے خطاب میں سماج اور قوم کے تئین صحافیوں کے فرائز کی وضاحت کی اور گیر پیشہ وانانہ صحافت کو جنرلزم کے لیے منفی قرار دیتے ہوئے صحافیوں کو ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ شفاف طریقے پر فرائز انجام دینے کی تلقین کی اس تقریب پر دیگر کئی اہم شخصیات کے علاوہ سرکردہ صحافیوں نے بھی خطاب کیا دیکھیں اس پروگرام کا مدہ اور مقصد یہی تھا کہ دسمنیشن آف مس انفرمیشن جو ہماری سوسائٹی میں آج ایک عام بات ہو گئی ہے تو اس پر اویرنیس دے ہم بچوں کو خاص کر جو ہمارے اڈلٹ ہیں بچے کالجز میں پڑھتے ہیں جو اس مس انفرمیشن کا شکار ہوتے ہیں اور برنربل گروپ ہے ہمارا تو وہ کچھ ایسی ایکٹیوٹیز میں پھر ملاوث ہو جاتے ہیں جو ان کے فیوچر پر یا ان کے کریئرز پر اثر ڈالتی ہے تو ڈسمنیشن آف مس انفرمیشن کیسے ان کو کسی ایسی چیز کی طرف کھیچ سکتا ہے جو آگے جا کے ان کے لیے ایک پرابلم بن سکتی ہے اس پر ہم لوگوں کو آویر کریں اور انہیں بتا سکے کہ اس کے پروز اور کونز کیا ہے کیسے وہ اس سے دور رکھ سکتے ہیں اور کیسے وہ بیریر بن سکتے ہیں اس مس انفرمیشن کے بیچ میں اگر وہ اسے آگے تک شیئر نہ کریں یا کریڈبل سورس کی طرف دیکھیں اسے فائنڈ کریں یا دیفرنشیٹ کریں کہ کریڈبل سورس کیا ہے اور باد کانٹنٹ کیا ہے یا نیگیٹیو کانٹنٹ کیا ہے ہماری سوسائٹی میں جسے ہم ایک نولیج نہیں کرنا چاہیے اور آگے نہیں بڑھانا چاہیے ہماری سوسائٹی میں بہت ہی اچھا ٹاپک آپ نے چنا اور کافی امپورٹن سوال ہے یہ اس وقت گلوبل لیول پہ اس پہ بات ہوتی ہے زارسی بات ہے اگر آپ کو بہتر صاحفی بننا ہے you have to learn the new trends new innovations and new tricks which are coming day in and day out in the journalism اور زارسی بات ہے جب تک ایک صاحفی کو آپ polish نہیں کریں گے ان کے لیے ورکشاپس کا احتمام کرنا ان کے لیے training programs کا احتمام کرنا اور جو budding journals ہیں جو اس field میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے training کافی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہتر صاحفی وہی ہو سکتا ہے جو ethics of journalism پہ ہمیشہ عمل آور ہو کے اپنی reporting میں نکھار لانے کی کوشش کرے گا چاہے آپ social beats پہ کام کرتے ہو چاہے آپ religious beats پہ کام کرتے ہو چاہے آپ political beats پہ کام کرتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ایک صاحفی اور بہتر صاحفی وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ خیال رکھے گا کہ جب وہ اپنا peace اپنی story جو ہے سامنے لانے کی کوشش کرے گا وہ ethics of journalism کو violate نہ کرے گا جس کا مقصد تھا کہ جو theme تھا اس program کا it was ملاقات ملاقات سمخند و بیدار گسن اور جس کا مقصد ہی تھا کہ aware ہونا جہاں پہ ہم نے میڈیا fraternity کے لوگوں کو بلایا یہاں پہ religious scholars کو بلایا students تھے یہاں کے local عوام تھی especially ہم نے نوجوانوں پہ focus کیا جو مقصد یہ تھا کہ جو misinformation اور disinformation پہ بات ہوئی جہاں پہ ہمارے میڈیا fraternity کے senior صاحفی ہمارے پاس آج ہماری اس program میں موجود تھے ہمارے religious rehnuma scholar ہماری ساتھ موجود تھے جنہوں نے آگا کی aware کیا لوگوں کو کس طرح سے ایک fake news کو آپ کو کس طرح سے آپ کو identify کرنا ہے کس طرح سے آپ کو fake news کو share کرنے سے بچنا ہے کس طرح سے آپ کو یہ جو کچھ لوگ ایسے صاحفی بنے ہیں جن کا کوئی background نہیں یہ صاحفت سے تو کس طرح سے ان سے دور رہنا ہے تو سب سے بڑی بات یہی تھی کہ لوگوں کو aware کرنا کہ جس طرح سے غلط چیزیں fake propaganda پھیلائے جاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں اس کو کس طرح سے ان چیزوں کو کس طرح سے identify کیا جائے تحقیق کرے پہلے ان چیزوں کو research کرے پہلے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے کہ اس چیز کی وجہ سے کسی کی بیزتی نہ ہو کسی کی جان نہ جائے so that was the event and apart from that ہمارے جو مذہبی رہنما ہمارے یہاں پہ موجود بھی تھے انہوں نے بھی بات کی اس پہ کس طرح سے یہ ہمارے مذہب میں کس طرح سے یہ گناہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں جو لوگوں کی expectation ہے میڈیا سے کیا وہ میڈیا اس پہ ابر پاری ہیں کیا وہ باتیں کرتی ہیں یا وہ کام کرتے ہیں میڈیا کا ایک زبردست رول ہے society کو upgrade کرنے میں society کو uplift کرنے میں اس کا ایک زبردست رول ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر میڈیا اپنا کردار صحیح سے آدھا کرے تو یہ کسی بھی چیز کو اچھے سے tackle کر سکتے اور معاشرے میں ہر کسی برائی کو یہ جڑ سے اکھار سکتے سر یہ تو صحیح بات ہے کہ ہر چیز کا ایک positive پہلو ہوتا ہے اور اس کا ایک negative پہلو ہوتا ہے social media کے بھی کچھ اس کا بھی ایک positive پہلو ہے اور اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم positively اس چیز کو لے لیں بچوں کو خصوصاً اس چیز سے دو رکھا جائے mobile اس ہاتھ میں دیا جائے جو اس کی قدر کرنا جانتے ہو تب جا کے معاشرے میں کچھ صدار ہو سکتا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا you deviate زیادہ ہو رہا ہے mobile towards mobile زیادہ ہمارا you deviate ہو رہا ہے ان کو اس سے باخبر کرنے کی ضرور